اگلا سوال یہ کہ عید نماز کے بعد ایک خطبہ دینا بہتر ہے یا دو ایک ہی بہتر ہے سنن ابن ماجا کے اندر اب واب و اقامت صلات و سنت فیہا کے اندر ایک باب گئے باب و ماجا فی الخطبت فی العید ہے وہاں پر ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یختبو علاناقت خسنا میں نے عید کے دن نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہو دیکھا اونٹنی پر صحابی نے خطبے کا ذکر کیا خطبتین کا ذکر نہیں کیا تو اس حدیث مبارکہ سے اور دوسری بات یہ کہ ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ملتی جو صحیح ثابت و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس میں یہ سراحت ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن دو خطبے دیئے ہو اس بارے میں جتنی روایات ہمیں ملتی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی صحیح ثابت نہیں ہے اب جیسے مثال کے طور پر ان سے منقول ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن دو خطبے دیئے لیکن وہ روایت ضعیف ہے ان کے قرابی ہیں اسماعیل بن مسلم المکی محدثین امت کے نزیق ضعیف اور ناقابل اعتماد ہے اسی طرح امام بھیکیر ام اللہ کی کتاب السنان القبرہ کے اندر کتاب صلاة العیدین کے اندر ایک واب ہے باب جلوس الامام وابرسن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اسی کوئی بات منقول گئے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن دو خطبے دیتے تھے لیکن وہ روایت بھی ضعیف اور ناقابل اعتماد ہے کہ اس حدیث کے سنت کے راویان میں سے ایک راوی ہے حسین بن عبداللہ محدثین امت کے نزیق وہ بھی ضعیف اور ناقابل اعتماد ہے اسی طرح ایک روایت مسند البزار میں بھی ہے سینہ سعد بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث کے اندر کہ نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبے دیتے تھے تو اس حدیث کی سنت کے راویان میں سے ایک راوی ہے عبداللہ بن شبیب تو ان پر بھی محدثین امت نے جرہ کی ہے انہیں بھی ضعیف اور ناقابل اعتماد قرار دیا گئے تو عید کے بعد عید نماز کے بعد دو خطبوں کے سلسلے میں کوئی بھی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زباس نہ دے صحیحہ ثابت نہیں ہے ایک ہی خطبے کے ثابتی ملتی ہے تو لہذا بہتر اور اصل یہی ہے کہ عید نماز کے بعد ایک ہی خطبے پر اقتفاق کیا جائے